بریک لائٹ کے ساتھ یہ چلے گی ٹابو پر رکھتی ہیں کوئی بنانا چاہے فینسی بھی ہمارے پاس اویلے بنانا ہے صحیح ہے وہاں پر چلنا شروع ہوگی یہ مشین چلو ہوگی بہترین قسم کی سب سے پہلے بجن یہ ہمارے پیارے بھائیں ہیں یہ ادھر دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں نوبر پلیٹ سٹیکر کا کیا نام ہے بھائی کا کیا نام ہے جی عبدر احمان بھائی تو بجن یہ سب سے پہلے ہمارے پر پلیٹ ہوتی ہیں یہ گرل فارٹو کے اندر کام کرتے ہیں وہ لوکیشن دکھائیں یہاں سے آئیں ڈریکٹ آئیں یہ ٹائپ وغیرہ پڑے ہیں ان کے ساتھ ان کو ہم نے پروپر ایک جگہ دی ہے چھپا کے ہم نے یہ لکھا ہوئے جیسے ہیرے کو چھپا کے رکھتے رہے ہمارے ہیرے ہیں گرل فارٹو کے ہمارے ہیرے ہیں سب سے پہلے بجن یہ نوبر پلیٹ ہے سیونٹی ونٹو فائی پہ لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ بجن پانچ سو روپے کا پورا سیٹ بن جائے گا پانچ سو روپے کا پیسے اس کا چھ ساڑھے چھ سو ریٹ ہے آپ کے جو گل فارٹو کے ویڈیو دیکھ کے آئے گا اس کے لئے چھ سو روپے کا یہ سیٹ بنیں گا صحیح ہے اس کے بعد بجن یہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پورا سیٹ بنے گا ساڑھے نو سو روپے کا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے مٹھائی اگر میں آپ کو دیکھا ہوں تینوں کی آپ یہ مٹھاہی دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو چ specification صندوقہ ڈالیشن گ پہری بھی ہے یہ بنیست آپ کو 90% ڈالیشن گا پیر کہ آپ کو چیک سادی 350 enfannie یہ ہمارے پاس اویلی بل ہیں اور یہ فینسی کوئی بنانا چاہے ہیں فینسی بھی ہمارے پاس اویلی بل ہے اور ریمان بھائی اور آپ بتائیں اور آپ کے پاس کیا چاہے ہوئیلی بل ہے ٹیپیں ہیں کہ ہمارے ٹیپیں ہیں جو آج کر ٹینک پر ٹاپو پر رکھتی ہیں اس میں مقصف ڈزائن ہمارے پاس ایک یہ ڈزائن ہے اس کے علاوہ ایک اور وائٹ اور بلیک میں ہے تو میں آپ کو یہ چیز ہے وہ وائٹ بلیک تھی یہ ریڈ بلیک ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہے اس کے علاوہ ہمارے پر ہر قسم کی ٹیپیں موجود ہیں یالو کلر میں گولڈن میں بلیک میں ریڈ میں وائٹ میں گری کلر میں گولڈن ٹیپوں پڑی ہے ہر قسم کی ٹیپیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ کسی قسم کی اپنی تخصیر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بن جائے گی ٹینکی پہ لگا دیں ٹینکی پہ لگوا لیں یا بیک لارڈ پہ لگوا لیں جہاں چاہیں گے وہ چیز بھی آپ کی یا آپ اپنے آپ پہ لگوا لیں یہ نہیں ہو سکتا نہیں مطلب آپ اپنے شیڈ بغیرہ پہ آپ لگا سکتے ہیں یہ بھائی نے بنائی ہے نوبر پلیٹ ٹینکی پہ کی مکمل نوبر پلیٹ بنائی ہے اس کو چلا کے بھی چیک کراتے ہیں یہ لائٹ کے ساتھ ہے یہ بیک لائٹ کے ساتھ ہے یہ بریک لائٹ کے ساتھ یہ چلے گی یہ ہمارے ریمان بھائی کو آپ دکھائیں دن فردوں کا ہیر آئی ہے انہوں نے بنائی ہے ماشاءاللہ صاحب ڈزائنر آئی ہے یہ لڑکے کا نام نے اس نے لکھوایا ہے اور یہ ٹائم لیا تھا دو دنوں کا یہ آرڈر پہ بنائی گی ہے یہ لڑکے کا نام نے اس نے لکھوایا ہے اور یہ آرڈر پہ بنائی گی ہے یہ کسے دنوں میں بنائی ہے یہ دو دنوں کا ٹائم ملا گیا دو دنوں کا ٹائم ملا گیا سٹیکر بغیرہ کوئی بھائی ہم سے لگوانا چاہے وہ بھی لگوا سکتا ہے ٹھیک ہے اور ٹیپنگ، ٹیمینیشن بغیرہ آپ کو ویڈیوز میں آپ کو شیئر آپ کے ساتھ میں کر دوں ٹھیک ہے اچھا اگر ماشال لین کے بعد سسٹم اور تقریباً سارا کچھ ڈیزائنگ پہ ایدر کرتے ہیں یہ ڈیزائنگ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیزائنگ کرتے ہیں پرنٹنگ ادھر سے ہوتی ہیں یہ دنیا میں یہاں پہ ہوتی ہے کٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے اب یہ کٹنگ پہ لگانے لگے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ہم یہ کٹنگ پہ لگا رہی ہیں بھائی کٹنگ میں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں سے کٹنگ لگائی ہے ٹھیک ہے یہ وہاں پہ چلنا شروع ہوگی ہے یہ مشین چلو ہوگی کیا بات ہے اب یہ کتنا ٹائم لیتی ہے بیسے یہ چار سے پانٹ میں کٹنگ کر دے گی آپ ٹھیک ہو گیا مطلب اگر کوئی ادھر آپ کے باس بناتا ہے تو چار سے پانٹ یا دس سیکمنٹ میں یہ کام ہو جائے گا دس سیکمنٹ میں یہ سٹیکر بھی بان جائیں گے نمبر بڑے بھی آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے جس طرح کی کہیں گے اس طرح کی نمبر بڑے آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے ایمان بھائی نے اس طرح بھی سٹیکر ہم اندر دیکھ رہے تھے وہی سٹیکر ابھی اپنے بنوایا ایک چھوٹا سٹیکر جس کے آپ کو دکھا دیں یہ جس ڈکھا ہوا ہے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو سارے ٹک ٹاک پلیٹ فارم جتے بھی میرے ہیں وہ مل جائیں گے اور اسی طرح دیکھیں ایمان بھائی نے اس سائیڈ پہ بھی ہماری برینڈنگ کر دی ہے اور یہ دیکھیں بہترین قسم کی اگر آپ نے اس طرح کی کچھ چیز کروانی ہے تو ایمان بھائی گلف آٹرز میں ہوتے ہیں یہ بہت ان کا بھی بنا ہوا ہے جاوردست قسم کا یہ دیکھیں یہ آبات ہے یہ آر قسم کا کام یہ گلف آٹرز بھی ہی کرتے ہیں تو اسی طرح آکے بھی یہ برینڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو ریمان بھائی بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ میں آؤں گا تو آپ کا ایک پروپر کا بلوگ بناتے ہیں میں آپ پروپر ایک کسی کا ڈیزائن کر رہے ہوں تو اس کو دکھائیں گے بہت شکریہ